موسیقی اتنا ٹھوک کر کے تو نمک ہے ٹھوک کے سنائے پتی ہے جو بھی پیٹ صاف کرنے والے چون جن میں نمک ٹھوک کر کے اور سنائے پتی ہے وہ آئیروید کے نام پر بھی بہت بڑا دھوکہ ہے دھوکہ 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 اس سے تمہاری آتیں خراب ہو جاتی ہیں کیوں کھاتے ہو برجی کیا کرے پیٹ صاف نہیں ہوتا پیٹ صاف کرنے کے دس اپائے بتاتا ہو گو دھن ارک پیو گو دھن ارک اور پھر گو کرو یہ پیشاب لیٹن کی صفائی کے لیے گو دھن پیشاب کی صفائی کے لیے گو کرو صفائی کتنے زگے سے ہوتی ہے مل مطر سے صفائی ہوتی ہے پسینے سے صفائی ہوتی ہے پسینے سے اندر کی گندگی نکلتی ہے مل مطر سے اندر کی گندگی نکلتی ہے اور ست سنگ سے سادھیائے سے سدجان سے دماغ کی گندگی نکلتی ہے بھکتی سے گرو پریتی سے پربو پریتی سے بھجن سے پھر حدہ ساف ہوتا ہے شدھی کرن تو خیر سانسوں کے مادھیم سے گندگی نکلتی ہے تو گو دن ارک پیلو پیٹ کی صفائی ہو جائے گی گو خرو پیلو تو کڈنی کی صفائی ہو جائے گی پھر ابھائیارشت پیلو ابھائیارشت ایک دم فاس کلا سب سے بڑیا چیز اب میں نے آسو ارشتوں کے بارے میں کم بولا یہ بھی مجھے بولنا پڑے گا یہ بھی ایک بہت بڑا وجیان ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چکت سا ہے آسو ارشت جن کے کب جب 20-30-30 سال سے پیٹ ہی صاف نہیں ہوتا جب دیکھو تو پیٹ پکڑے بیٹھے رہتے ہیں پھر پیٹ صاف کرنے کا چون لیتے ہیں تو مروڑا ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہی سنائی پتی اور یہ سب کبھاڑا ہوتا ہے مروڑا ہوتا ہے پھر دس لگ جاتے ہیں پھر گڑ گڑ ہونے لگتا ہے پھر اوپر سے کوئی کوئی تو اتنی جوڑ سے رہ رام گیس چھوڑتے ہیں پڑوں سیوں تک پتہ لگتا ہے اس گھر میں گیس ہوتی ہے اور ایسے بیٹھے بیٹھے مارتے ہیں اور یہ موٹے موٹے آدمی جب تھوڑا سے یوں ہن لے دنے لگے تو سمجھ لیں پٹھاکا پھوڑنے والے ہیں موٹے آدمی کی تو نکلتے نہیں ایک سیٹھ نے ایک آدمی رکھ رکھا ڈام اٹھانے کے لیے اس کا نکلتا ہی نہیں ہے ایک آدمی نے کرسی بنا رکھی بھی تو ایسے کاٹ رکھی یہ کرسی کیسے بولے بابا جی چھوڑنے کے لیے سچی بولتا ہوں ایسے کر رکھے لوگوں نے جھگاڑ با جی ابھائیہ رشت پھلو ابھائیہ رشت ابھائیہ کہتے ہیں جس سے ماتا گریے ناسٹی تس سے ماتا حریتکی حریتکی سے حرن سے ابھائیہ رشت بنتا ہے اور یہ نردوش ہے جن کو شوگر ہے ان کو تھوڑی بکت آتی ہے وہ ابھائیہ چون سے لینا ابھائیہ رشت جبردست ہے جن کو کرونی کونشٹی پیسن ان کا بتا رہا ہوں بیس بیس تیس سال ہوگے پیٹ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں ابھائیہ رشت پیو صبح اٹھتے ہی آمولہ الیویرہ پیلو کچھ جن لگا تار پیلو پرماننٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک ہمارے اوپی سریوا سفج بہت بڑے آدمی یہ لکھنے ہو میں رہتے ہیں میرے سے بولے سوامی جی بیس سال تیس سال ہوگے کبج نیکھی کوتا ہے میں نے ان کو یہ گودھا نرک بتایا تب سے اب تک ان کو پھر میرے سے ایک بیچ میں بولے پانچھے سال پہلے سوامی جی آپ نے جو گودھا نرک بتایا تھا نا اس نے میری کبج کو ایسا ٹھیک کیا اب تو صبح اٹھتے ہی ایک منٹ میں پیرسا ہو جاتا ہے نہیں تو پہلے اب یوں کہتے ہیں یوگ کے لیے وقت نہیں ملتا یوگ کے لیے وقت نہیں ملتا کیوں یہ ابھائیہ رشتہ ہے بہت جبردست یہ آسا ورشتہ سارے نا پتنجلی میں یہ بھی بنتے ہیں مستسک کے لیے سارا سواتارشت اشوگندھارشت پورے شریر کے لیے بھی ردائے کے لیے ارجونارشت کبج کے لیے ابھیارشت پیٹ بہت زیادہ انڈائی جیسن ہے تو کماری آسو کنرنوارشت پیٹ میں کیڑے رہتے ہیں تو ویڈنگ آسو اور بہت زیادہ خون خراب ہے اندر سے تو مہامنجشت آدھیارشت اور خدیرارشت ملیڈیز کے لیے دسمولارشت اسوکارشت ان کی پیریڈ کی دکتوں کے لیے مہاواری میں ٹھیک سی صفائی نہیں ہوتی تو اسوکارشت اور دسمولارشت اب یہ آسو ارشت ایک دم سے امیٹیٹ لیے لاب کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں انسٹینٹ بینیفیٹ انسٹینٹ بینیفیٹ ایک شبدہ پریوگ ہوتا ہے انسٹینٹ بینیفیٹ اسوکارشت اور دسمولارشت پترانگ آسو آسو ارشت پڑے جبردست ہوتے کبز کے لیے ابھیارشت اتی بلا کے پتے کچھ دن لگاتار کھالو کبز پرم آنٹوں کو تھاکت آ جائے گی لگاتار کھالی پیت ایک سیو کھالو ایک سیو کھالی پیت سیو سیو ایپل سیو پہنچ جبردست سو بھے کھالی پیٹ ایک سیو کھالو اور سیو چبا چبا کر کے کھانا جتنا سلائیوہ زیادہ ملے گا کھانا چبا چبا کر کے کھالو کھانے کی ماترہ آدھی سمجھ ڈبل کر دو کبز دور ہو جائے گی زیادہ تر لوگ پانچ سے دس منٹ میں بھوجن کو چٹ کر جاتے ہیں ایسے کھاتے ہیں جیسے چوری کا مال کھا رہے ہیں اپنے گھر میں بھڑ بھڑ جلدی کھانے کے عادت ہو رہا ہے اور یہ عادت ہے کہ کچھ تو میرے ہی اگل بھگل میں رہتے ہیں ہمارے برمچاری سنیاسی میں نے کہا بھئی یہ نہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں ارے میں نے کہا بھئی آرام سے کھا لے بھگوان کا پرساد مان کے کھانا کھا گرو کا پرساد مان کے کھانا کھانا کھا یہ کیا کر رہا ہے پسینوں آ جاتے ہیں بھاگنوں کی طرف کیا کریں چیز موہ میں ٹکٹا ہی نہیں ہے تران جلدی جلدی کھاتے ہیں 99% اب میں مجھے کچھ کچھ لوگوں کو مجھے 20-30 سال ہوگے سمدھاتے سمدھاتے میں نے کہا دھیرے کھا لو ایسے کھاتے ہیں کچھ تو ایسے پاگلوں کی طرح کھاتے ہیں اور کچھ دھیرے دھیرے چپتے ہیں دس روٹی کھا جائیں گے میں جتنی دیر میں ایک روٹی کھاتا ہوں میرے سامنے دس روٹی کھا جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کب چپ دی کیوں جلدی جلدی کھاتے ہو کھگردان اس کے اوپر دھیان دو لکھ کر کے رکھو اپنی کچھ کی عادت ہے ڈائننگ ٹیبل پر ایک موٹے سی پیپر میں لکھ کر کے رکھ دو اور جب کھانا کھاؤ سامنے رکھ دے دھیرے دھیرے چبا چبا کے پرسنتہ سے انم برحمیتی ویجانات انکو برحم مان کر کے بھگوان کا پرساد مان کر کے سوکار کرنا ہے آج سے ہی تمہاری کبز دور ہو جائے گی چھوٹی سی بات ہے یاد نہیں رہتا پرکرتی میاں تی بھوتانے نکرہ کیم کرش صدر سمچے شٹی ساسیاہ پرکرتی جانوان اپی ایک گروہ جی چپک چپک خائیں اب کتنا بیکار لگتا ہے ہماری ماں ہم نے بچپن میں ایک دو بار اچھی چبک چبک کے کھایا تو ڈنڈا مارا بلے کیا کتے کی طرح کھا رہے کھانا بھی نہیں آتا تیرے ایسے ایسے کھائیں جلدی جلدی کھائیں من مار کے کھائیں کچھ نہ کٹی کا ٹپنے کھرتے میں نے آج تک پچاس سال سے زیادہ ہو گیا بھی مجھے بچہ ایک بار بھی ان میں کے نندہ نہیں کی ایک بار تمہیں ہنڈون سیٹی میں راجستان میں تھا کھیر میں نمک ڈال دیا ولی جی بہت اچھی بنی مرک بہت اچھی بنی ایسی کھیر تو کھائی نہیں کبھی جب چلے گئے تو دوسرے دن پھر ہون پہ گئے تو وہاں وہ ہاتھ جوڑ کے ولی جی آپ نے جنہ کل بتایا نہیں کھیر میں تو ہم کو نہ وہ بورا کی جگہ ہے اور نمک ڈال گیا انہوں نے کہا ڈال گیا تو کوئی بات نہیں تم نے ڈال دیا ہم نے پیار سے کھا لیا اس میں کیا ہے ایسے کیوں نندہ کرتے ہیں روٹی جل گئی کچھی ہے پکی ہے نمک کم پڑ گیا جیرہ زیادہ ڈال گیا ہین کم ڈال گیا زیادہ ڈال گیا مرچی زیادہ ڈال گئی اب یہ ہو گیا ایسی ہی نہیں کھانے چبا چبا کر کے کھانا کھاؤ کب جہ نہیں ہوگی پھر کبھی کبھی سبتہ میں ایک بار تفلا چون لے لیا کرو سبتہ میں ایک بار پس سپیٹ ایک دم ٹھیک رہتا ہے اور جن کا زیادہ ہی کوٹھا خراب ہے تو شدھی چون لے لیا کرو شدھی چون دیوے چون ایسے سب آپ کو ترپلا چون سب دیتے ہیں آپ کو ڈائیبٹیز نہ ہو تو کبھی کبھی اپنا گلکندر کھالیا کرو گلکندر کھالیا کرو کبج کے لیے بتا رہا ہوں پندلیاں دبا لیا کرو یہ بھی کبج کا علاج ہے پندلی دبا لیا کرو کھانے کے بعد بجرہ سن میں بیٹھ جائے کھانے کے بعد کبھال بھاتیں مت کرنا ہی تو ابھی کرنا ہے سبسو اس لیے بتا رہا ایسے سیو کھانا ہونک کا انجیر اور ایک ابھی بھارت میں تو کم ہوتا ہے ویدیسوں میں زیادہ ہوتا ہے پرونس پرونس بھی کھانے سے پرونس پرونس بولتے ہیں پرونس ڈیجیز میں بھی فائدہ کرتا ہے پوشٹی میں پیشن میں بھی فائدہ کرتا ہے آتھوں کو طاقت دیتا ہے پرونس کھالیا کرو کھالی پیل تین تین پرونس بہت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کبھز ہے تو چبہ چبہ کر کے تین سے پانچ ادھکتم پرونس کھالیا کرو دو تین انجیر کھالیا کرو جیرہ دھنیا سوفکا پانی پیلیا کرو یہ ویٹا گراس یہ ویٹا گراس یہ ایلو ویرا یہ لوکی یہ جتنے بھی آپ کو ویزٹیبل جوسز بولتے ہیں یہ پیٹ کی انوائرمنٹ کو اچھا کر دیتے ہیں دھیرے دھیرے آتھوں کو طاقت دیتے ہیں کھانے میں پہلے پپیتا انار سیو پپیتا انار سیو پہلے کھالیا کرو چبہ چبہ کر کے پہلے ہی دن سے پرماننٹ دور کچھ لوگ پیٹی پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ کیا کریں جی کب جو دور نہیں ہوا باقی تو بہت ٹھیک ہو گیا کب جو دور نہیں ہوا پھر اسے ہرنیا ہوتا ہے اسی سے پھر کولائیٹیز آئی بی ایس پائیس فسور فشٹیولا ایک ایک بیماری کی بھی ڈیزیز کی بھی ایک فیملی پریوار کٹم بکھاندان ہوتا ہے اس کا پھر کب جو کے پھر بہت بہت طرح کی بیماری ہیں چار ٹریلین سے جادہ تو گٹ بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ سارے گڑ بڑ ہو جاتے ہیں پورا پیٹ کا واتاوران انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے کب جیسے شڑتا رہتا ہے شڑتا رہتا ہے اسی کے لیے ہاں سنکھ پرکشارن کاراتے ہیں سنکھ پرکشارن سے میکزیمم لوگوں کی کونسٹیپیشن اور میکزیمم ماں بہن بیٹیوں کی مونشٹی جہے یہ میشٹریریشن کی پروبلم ماں سکھ کی دھرم کی سمجھیں ختم ہو جاتی ہیں اتنی سی بات کونسٹیپیشن کے لیے مٹی پٹی بہت اچھی ہوتی ہے نیچرو پیتھی والی مٹی پٹی اور یہ ٹب سنان ہپ بات جو بیٹھ کر کے ایسے ایسے پانی گھوماتے رہتے ہیں یہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ لیکن بڑی جبردست چیزیں ہیں یہ میڈی کےٹڈ وارٹر پلاتے ہیں آپ کو یہ سب بڑے جبردست ہیں اس کے لیے سروکلپ اور کائی کلپ لگاتار کچھ دن پیلو پیٹ کی آتے اتنی مضبوط ہو جائیں گی آتے اچھی ہونی چاہیے لیوار اچھا ہونا چاہیے تو یہ جو سروکلپ کائی کلپ لیوار گریٹ لیوار مریت آپ کو دیتے ہیں اسی کے لیے آتوں میں سوزن رہتے ہیں تو پنر نوارش لیلو تھوڑے آتے ہیں کسی کسی کی سوزن رہتے ہیں گرگرگر بولتا ہے منڈوک آسن یوگ مدر آسن بھی کرتے ہیں تو اندر سے ایسے لگتا ہے جیسے بادل سے برستے ہو گردتے ہیں آتے ہیں گردتے ہیں بہت بہت بری طرح سے اندر اندر گردنا ہوتے رہتے ہیں کتنی باتیں ہیں تو